ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بڑھن کو ضرور دبائیں میں نے پوشا کیا کرتے ہو کہا جی میں میرا میوزک سے تعلق ہے میں نے کہا کیا گاتے ہو بجاتے ہو کہا میں گاتا ہوں کہا یہ دل دل پاکستان میں نے گایا ہے وہ اچھی تو ہوتی رہی اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہہ نے کہا ایک سوال کروں کا بولو کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ فیزیکلی میرے پاس ہے لیکن میں بے سکون ہوں میری یہ جگہ خالی ہے میری یہ جگہ خالی ہے یہاں اندھیرہ ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی ساحل نہیں میری کوئی منزل نہیں ایسا کیوں ہے میری تو ہر خواہش پوری ہے ایسا کیوں ہے تو آسان سی بات ہے تمہیں درد یہاں ہے تم دوا یہاں لگا رہے ہو یہاں درد نہیں وہاں دوا یہاں درد ہے یہاں دوا کوئی نہیں یہ اندھیرہ تمہاری روح میں ہے جسم میں نہیں ہے تم اسے فائیو سٹار ہوتلوں میں اور میوزک میں اور گلیمر میں ڈھونڈ رہے ہو اور اسے چاہیے اللہ اس کے رسول کا تعلق کہاں نے کہاں کیا کرو میں نے کہاں تین دن تبلیغ میں جانا شروع کرو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی انہیں جانا شروع کر دیا یہ 97 کی بات اور 2001 میں وہ چار مہینے کے لیے نکل گیا اور مجھے اس نے فون کیا مولانا صاحب میں بالا کوٹ میں ہوں اور ایک پرانی مسجد ہے اور اس کا اکھڑا ہوا فرش ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے میں اس پر لیٹا ہوا ہوں اور جس سکون کو میں فائف سٹار ہوتلوں میں میوزک میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل چکا ہے مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں ہوا میں اڑ جاؤں تو بچھو اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت لگاؤ آپ جوان کٹھے رہتے لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتے ہو اپنی نظر کا پردہ ضرور رکھو نظر کی بے حیائی معاشرے کو گندہ کر رہتے ہیں اور معاشرے میں بدکاری کو پھیلا دیتے ہیں اور جب معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے تو پھر اتنی تیزی سے زوال آتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اپنے درمیان ایک حد فاصل رکھو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اور آپس میں کوئی کسی سے لڑائی جھگڑ ہے سلح کرو لڑکے نہ رہو سلح سے رہو محبت سے رہو صفائی سے رہو آتے جاتے نظروں کو جھکانا سیکھو نظر جھکنا سیکھ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی نظر اٹھ گئی تو پھر اللہ حفاظت فرمائے بہت خطرات میں انسان چلا جاتا ہے تو آخری بات یہ ہے بچوں تم ابھی زندگی شروع کر رہے ہو ہماری شام ہو رہی ہے مسلمان بن کے چلو فرقوں کا شکار ہو کے مت چلو فرقوں میں بٹ کے نہ چلو امت بن کے چلو اپنی پہچان امت کراؤ کہ ہم امت مسلمہ ہیں باقی ظاہری پہچانیں ہماری لڑائی جھگڑے والی ہیں ہماری ایک پہچان ہے مسلم مومن امت یہ اپنی پہچان بناو یہ اپنی پہچان بناو یہ تب ہوگا جب تم قرآن پڑھو گے سیرت پڑھو گے قرآن پڑھو سیرت پڑھو قرآن پڑھو سیرت پڑھو تو تمہارے اوپر خود ہی کھلتی چلی جائے گی بات کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ آپ کا مستقبل اچھا کرے اسلام آنی کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر و میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے موسیقی